بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے وقال صاحب جرہاں آپ دیکھ رہے ہیں کریشنیٹو چینل جیسے کہ دوستو آپ کو پتا کس چینل پر جو بھی لیٹس میوز آتی ہے ایڈوکیشن کے اوال سے ہم فوراں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہت سارے بچے جو ہیں مجھے انسٹراغرام آئی ڈی کے اوپر جو ہیں میسی کر کے پوچھ رہے تھے کہ کیا نائیت اور گیارویں کلاس کو پرموڈ کیا جا رہا ہے یا پرموڈ کر دیا گیا ہے تو کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت ساری اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ پھیل چکی ہیں تو اس والے سے میں نے سمجھا کہ آپ بچوں کو جو ہے ایک ویڈیو بنا کے بتا دوں کہ کیا سین ہے سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو کلیر بار بتا دوں بات کو سننے کی اور سمجھنی کوشش کریں کہ ایٹینز کلاس کے اور بارویں کلاس کے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگزیم جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور کچھ بورڈز کے اگزیم جو ہیں وہ ہو چکے ہیں کچھ میں ابھی ہو رہے ہیں اور کچھ کے ابھی جو ہے اگزیم ہونے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں گیارویں کلاس کی اور نائیت کلاس کی شفکل میں موسیٰ صاحب نے یہ بات کریئر کی تھی کہ اگر انسی او سی نے کہا کہ بچوں کی صحت کو خطرہ ہے تو پھر جو بھی حالات ہوں گے پھر ہم اس کے مطابق جو ہے پھر ہم فیصلہ کریں گے ہم ایڈیوکیشن منسٹر ہیں لہٰذا جو ہے ہم جو ہے فی الحال جو ہے ہم اگزیم لے رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر جو ہے جس طرح کرونا کے کیسز اب بڑھ رہے ہیں اگر حالات مزید خراب ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ تو پھر انسی او سی نے اگر یہ بات کہہ دی کہ بچوں کی صحت کو خطرہ ہے تو پھر منسٹری کو جو ہے جو ایڈیوکیشن منسٹر ہیں ان کو اگزیم جو ہے یہ نائز کلاس کے اور گیرمی کلاس کے جو ہے کینسل کرنے پڑیں گے باقی اگر ہم بات کریں اگزیم کے حوالے سے ٹینس کلاس کی اور بارویں کلاس کی وہ تو اگزیم ہو رہے ہیں اور وہ ہر صورت ہوں گے اور نائز اور گیرمی کلاس کا جو ہے یہ توقع کی جاری ہے کہ اگر حالات خراب ہوگے تو اس صورت میں جو ہے پھر آپ کے اگزیم کینسل ہو سکتے ہیں ورنہ جو ہے گورنمنٹ نے یہ بات کلیر کیا کہ آپ کے اگزیم جو ہیں فی الحال جو ہیں وہ لیے جائیں گے اللہ کرے کہ آپ کی دعائیں جو آپ نے مانگی ہوئی ہیں وہ قبول ہو جائیں آپ بچوں قلط اللہ کامیاب کریں تو جیسے جیسے اپ ڈیٹس آئیں گی نائز کے حوالے سے ہو گیرمی کے حوالے سے ہو انشاءاللہ پھر جو بھی لیٹس اپ ڈیٹس ہے کہ میں انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آپ کو متعظم گا اپنا خیار رکھے گا ملٹین ایک سوڑے میں اللہ حافظ